ہمارے دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہستے اور نسکراتے رہے اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام محظم علیہ میں ہوں تارک محمود میں محمد جیسر تو آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے یودنگ اسلام پاکستانی پولیٹکس اب پیررل اس کی اور پاکستان سیل مضمبل افیشل تو بھائی صاحب جو ہمارے سیاستدان اسلام کو کچھ طرح استعمال کرتے ہیں اپنی کمپین کے دوران اور اس کی جو پاسٹ میں جو جن جن سیاستدانوں نے اپنے دھرم کو استعمال کیا ہے اس کا نام لے کر لوگوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویائٹ پر دیں گے کونوں کرتے ہیں پاکستان میں جس طرح ہر سبزی میں ہر گھر کے اندر آلو فٹ کر دیتے ہیں نا زبردستی ہر سبزی کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہے اور پک بھی جاتی ہے اس طرح ہر سیاستدان اپنے منشور کا اور اپنے منجن بیچنے کا استعمال کرنے کے لیے اسلامیک ٹچ کا استعمال ضرور کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ ٹچ میں نے نہ دیا تو میں جتنا بھی صحیح فیصلہ کر رہا ہوں میں جتنا بھی ثابت قدم ہوں میں جتنا بھی honest ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکوز ایموشنز ہیف ٹو بی اپیلڈ ادر وائز یہ جو ہرڈ ہے سارا اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ بات کیا کر رہے ہیں تو یہ اسلامیک ٹچ کی اگر ہم تاریخ آج اسپلین کریں تو اس کی ٹرنک ہاں سے نکلتی ہے وہ شاید آپ نے مس کر دی ہو تو آپ کو دوبارہ ری وزٹ کرواتے ہیں کہ یہ ٹرنک کس عظیم حضرتی نے انٹرڈیوز کروائی ہے ریسنلی سنیں ذرا تو خان صاحب کنٹینر پر موجود تھے اور گونسٹیٹیوشن توڑنے والے قاسم خان صوری جو اپنی سپیکر صاحب کان میں آگے کہتے ہیں خان صاحب بڑا اسلامیک ٹچ کو لیں قاسم صوری کو معلوم ہے کہ اگر اسلامیک ٹچ پس ہو گیا تو ہمارا جو یہ بیکنگ ہے ساری جس کے اندر ریولوشن بھی شامل ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ آغاز فیصل جاوید خان کی تلاوت سے ہوتا ہے اور جس کے اندر آزان بھی دی جاتی ہے بعد میں سلمان احمد گانا بھی سناتا ہے عبرار بھی گانا سناتا ہے آکے اور حقیقی آزادی کا پیکج مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامیک ٹچ مس نہیں کرنی آپ نے تو یہ اسلامیک ٹچ آج سے نہیں دی جاری دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں فرنچ ریولوشن کی مثال دے لیں کہ اس سے پہلے وہاں بھی اسلامیک ٹچ چل رہی تھی ان کی ریلیجس ٹچ جو ہے یعنی کہ کرسٹیانٹی کی ٹچ اور اس میں یہ تھا کہ جو ساری کلرجی تھی وہ اشرافیہ کے ساتھ مل کے عوام کو پریس کر رہی تھی جیسے ہی اپنے رائٹس کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ خدا نے آزمائیس ڈالی ہے آپ پہ آپ نہ اٹھیں نہ بات کریں تو سیونٹین نیٹین نائن میں فرنچ ریولوشن کے بعد سے سیکولرزم کی بنیاد پڑھنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ جو ٹچ والے ہیں نا ان کو سائیڈ پہ کرنا شروع کیا پھر نیپولین آگیا وہ دوبارہ سے کیفلک چرچ کو لے آیا واپس مین سٹیم کے اندر بٹ انیس سو پانچ کے اندر جو لاوز بنے سپریشن آف چرچ ہیں دسٹیٹ والے اس کی بنیاد پہ جو پہلے تین آرٹیکل ہیں فرنچ کاؤسٹیوشن کے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایگزیگٹیو جوڈیشری اور لیجسلیشر کو ریلیجن سے سیپریٹ کیا ہے اور ایون کے پبلک سیمبلیزم بھی اس کو انڈرمائن کیا ہوا ہے تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جو ریاست ہے وہ کسی ایک مذہبی فرق ہے کسی ایک مذہب کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں لائسٹے جو کہ ان کی فرنچ سیکولارٹی کی پولیسی ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہے انٹی لیسٹ ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے ڈیلنگ کسی سے کرنی ہے لیندین کے معاملات ہیں پیسے لینے یا دینے ہیں کوئی چیز بیچنی ہے سیاست کرنی ہے بیوروکرائٹ بننا ہے فوجی بننا ہے کچھ بھی کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اس پہ مذہب کا اسلامی ٹچ نہیں لگاؤگے تو وہ کام نہیں چل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آنسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کون زبانی کلامی کتنا مذہب فروش ہے اس کی بیس کے اوپر ہم موریلٹی پہ چیک کرتے ہیں کہ آئے بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ادروائز ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں so we need this islamic touch in all walks of life اگر یہ نہ ملے تو ہمارا جو دماغ ہے نا اس میں وہ ہارمونز ریلیز نہیں ہوتے جس کو ہم دیکھ کے خوش ہو جائیں اور ہم کہیں کہ واہ یہ کام آپ نے زبردست کی ہے مجھے بھی بہت سے لوگوں نے بڑی دفعہ کہا کہ آپ کی باتیں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن islamic touch آپ نہیں دیتے پوری ویڈیو میں islamic referencing نہیں ہوتی آپ کی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی politics کو contemporary affairs کو philosophy کو religion سے separate کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ میرے کردار کے اوپر کوئی سوال نہیں آنا چاہیے کہ میں کیوں یہ بات نہیں کر رہا just because you are addicted to listening to that اسی لئے آپ ہر ایک سے یہ demand کرتے ہیں کہ یہ islamic touch کدھر آئیے ہونا چاہیے تو آج جرہا اس islamic touch کی تاریخ پڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ہم نے اس لئے لیا ہے کہ یہ laboratory ہوگی اسلام کی جہاں پر مختلف تجربات کیے جائیں تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے سارے سیاستدان جو تاریخ میں آئے ہیں انہوں نے اس laboratory میں اپنا اپنا formula mix کیا ہے اور اس سے بعد میں ایسے دھماکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک یہ laboratory میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ موجود ہے اور ہر کوئی آکے اس کو اپنی اپنی آگ لگا کے جلا رہا ہے تو آغاز ہوتا ہے جی قرارداد مقاصد سے objective resolution سے اور ملک بننے کے این ایک دو سال بعد ہی وہ منظر آم پہ آ جاتی ہے اور اس سے پہلے وہی جو right wing تھا جو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی تحریکی جو ہے نا وہ غیر اسلامی ہے کیونکہ اسلام کے اندر تو ایک عالم گیریت ہے وہ تو ایک border کے اندر confine ہوئی نہیں سکتا وہی آکے ٹھیکے دار بن گئی پاکستان کی اور انہوں نے پاکستان کی ساری جو اس سے پہلے کی direction جو کچھ لوگ کہتے ہیں جس سے میں تو متفق نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سیکولارٹی کوئی سیکولارزم کا بھی جو ہے وہ خیال تھا گیارہ آگز کی سپیچ دیکھ کے تو اس کو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا اور اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو پھر اسلامیک ٹچ کی ایک ایسی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ٹچ دیئے بغیر کسی کا کام چلنا ہی بند ہو گیا انیس سو چھپن میں جو constitution آیا اور اس constitution کے تحت پاکستان کو اسلامیک ریپبلک دیکلئر کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ اسلامیک سٹیٹ کا لفظ ایڈ ہو گیا اور اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ عیوب خان صاحب جو اس دور میں حکمران تھے انہوں نے کچھ کوشش کی کہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیکولر پرنسپل کی طرف جائیں انہوں نے فیملی لارڈ ان ایس بی پاس کیا جس کے تحت خواتین کی شادی کی عمر سولہ سال کر دی تو سارے مولانا حضرات سڑکوں پہ آگے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں 1962 کا جو constitution آیا اس میں پاکستان کا نام کیا تھا ریپبلک یعنی کہ ریپبلک آف پاکستان تو اس میں سے اسلامیک نکل گیا اب یعنی کہ یہ 56 سے لے کے 62 تک پاکستان مسلمان رہا اس سے پہلے تو constitution تھا ہی نہیں نا تو یہ 6 سال پاکستان نے اسلام قبول کیا 62 میں پاکستان نے کہا میں آج سے مسلمان نہیں ہوں ریپبلک اس پہ اب شوہر شروع ہو گیا تو بھٹو صاحب آگے آئے جو کہ سوشلسٹ تھے جو کہ بڑے فارورڈ تھنکنگ تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ مارکسزم سے انفلونسڈ ہے ان کی تھوڑٹ جو ہے انہوں نے کنونس کیا عیوب صاحب کو کہ عیوب خان صاحب آپ نے تو اسلامیک ٹچ ہی نہیں دیا اسلامیک ٹچ کے بغیر آپ یہاں پہ کیسے سوچ سکتے ہیں تو پہلی امینڈمنٹ 1962 کے کانسٹیٹوشن میں جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نام بدل کے اسلامیک ریپبلک کر دیا گیا فار دا سیک آف دا کلرجی انڈ دیر اپیزمنٹ اس طرح تو آپ میرے پہ یہ الزام لگائیں گے کہ میں تمام جو قانون سازی مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہے اس کو اسلامیک ٹچ کہہ رہا ہوں نہیں میں صرف اسلامیک ٹچ اس چیز کو کہہ رہا ہوں جو کہ عوام کی خوشنودی ان کو بے وکوف بنانے ان کو پاغل بنانے اور اپنے اقتدار کو تویل کرنے کے لیے سیاسی ہتکنڈے کے طور پر مذہب کا استعمال وہ ہے اسلامیک ٹچ آگے یہ ہوا کہ فاطمہ جناس صاحبہ جو کہ مادر ملت ہیں اور جناس صاحب کی ہمشیرہ تھیں ان کے خلاف اس اسلامیک ٹچ کا استعمال عیوب خان صاحب نے شروع کر دیا جو کہ سیکولر تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سیکولر کام کیے لیکن پرسیپشن وہ بنائی گئی کہ یہ تو سیکولر آدمی ہیں تو خیر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے الزام کیا لگے فاطمہ جناس صاحبہ پہ کہ یہ تو شادی نہیں کرتی انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اب تک سنگل کیوں ہیں یہ بتائیں یہ تو اسلامی ریاست کو لیڈ کرنے کے لیے ویسے ہی آہل نہیں ہیں دوسری بات یہ خاتون ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیسے ملک کے معاملات چلانے ہیں خاتون تو بے وکوف ہوتی ہے تو اسلامیک ٹچ کے پہلے پہلے ہم نے اس ٹائم یہ دیکھے استعمال جو ہے نا وہ کیے گئے فاطمہ جناس صاحبہ کے خلاف وہی فاطمہ جناس جو کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں پیش پیش رہیں اور اسلام کے نام پہ انہوں نے ملک لیا ان کے خلاف پہلا اسلامیک ٹچ کا استعمال ہوا تو سب سے پہلے جناس صاحب کے خلاف اس اسلامیک ٹچ کا استعمال ہوا جب انہیں ساری جو رائٹ ونگ تھی جس میں مودودی صاحب بھی شامل تھے اور لوگ شامل تھے انہوں نے کافر قرار دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر اسلامی تحریک ہے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے وہی انسان جو اسلامی ریاست کی جد و جہد کا حصہ تھا اس کے بعد فاطمہ جناس صاحبہ یعنی کہ بانیان پاکستان بھی اسلامیک ٹچ کے وار سے محفوظ نہیں رہے آگے بڑھتے ہیں تو بھاری آتی ہے بھٹو صاحب کی اب بھٹو صاحب کابینہ کا حصہ تھے عیوب خان صاحب کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سے افیرز رن کرتے رہے ہیں پینسوٹ کے الیکشن کی بات کر لیں اور چیزیں دیکھ لیں تو جب ان کی علیدگی ہوئی عیوب خان صاحب سے اور یایہ صاحب آگئے تو اپنی پارٹی بنائی انہوں نے پیپس پارٹی اور جب اس کے بعد میں اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد جو انیس سو تیہتر کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں اسلامیک سوشلزم کی فلوسفی کا استعمال کیا اب بہت سے جو لیفٹ کے ان کے لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے رہے تھے پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھٹو صاحب ہمیں آپ لیفٹ کا چورن بیچتے رہے ہیں ہمیں آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم لیفٹسٹ ہیں اور ہماری وہ سوشلسٹ مارکسسٹ آئیڈیلز ہوں گے اور ہم سٹیٹ کو مضبوط کریں گے روٹی کپڑا مکان کی بات کریں گے آپ نے اسلامیک سوشلزم کہاں سے یہ آگیا تو پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ بیٹا ٹچ اگر نہیں دیں گے تو چل نہیں سکتے تو اسی لیے انہوں نے سوشلزم کو اسلامیک سوشلزم کی پیکنگ میں بند کیا اور بیچنا شروع کر دیا تو اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ ففٹی سکس اور سکسٹی ٹو کے کانسٹیٹوشن میں اسلامیک ٹچ کی کمی ہے کیوں نہ میں اس میں زیادہ مقدار تھوڑی سی بڑھاؤں تو انہوں نے دس پندرہ چمچ اور پھینکے اندر اور اچھی طرح گھمایا اس کو اور پھر بنا نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن جس میں انہوں نے جو ایوب صاحب کے کانسٹیٹوشن میں گنجائش تھی کسی مائنورٹی کمیونٹی کے بندے کی ہیڈ آف سٹیٹ بننے کی اس طرح سے کہ سپیکر نیشنل اسمبلی جو تھا وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا تھا اور جب انٹیرم الیکشن آتا ہے تو وہ وزیراعظم میں ایلیویٹ ہو سکتا تھا تو اسی لیے وہ طریقہ اکار تھا ہے کہ چاہے وہ انٹیرم گورنمنٹ میں ہی صحیح لیکن ایک غیر مسلم کبھی تو بن سکتا ہے ریاست کا صحبرہ ہندوستان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ فاشس رجیم ہے بڑی لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہاں پر مسلمان پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اب بھی گنجائش ہے ہندو ہونا لازم نہیں ہے تو اسی لیے انہوں نے آکے اس کی بھی قدگن لگا دی اور ایک کمیونٹی کو ویسے ہی کمیونیکیٹ کر دیا کہ تسی تے انجیب ہارے ہونا تسی تے بار جاؤ یہ وہ صاحب ہیں جو فارورڈ تھنکنگ تھے اور اس کے بعد میں کیا ہوا جی جو اپنے جلسوں میں اعتراف کر چکے ہیں کہ میں شراب کا استعمال کر چکا ہوں انہوں نے ہی شراب پر بین لگایا اور انہوں نے کہا آج سے جمعہ کی چھٹی کریں سارے کیوں؟ اسلامیک ٹچ کیونکہ اگر اسلامیک ٹچ نہیں دیں گے تو پھر کس طرح سے ری برینڈنگ ہوگی اور عوام اگر یہ سوچ بیٹھے کہ یہ انسان جو ہے وہ ٹچ نہیں دے رہا پورا تو پھر اس کو تو ووٹ نہیں ملے گا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ میرے خلاف جو مولوی حضرات ہیں رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں یہ میرے سے خوش ہو جائیں اور اس کے لیے جو ان کا ہو سکانہ ان سے انہوں نے وہ کیا مذہبی لیجسلیشنز کی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمیشہ سے اس چیز کا ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ آپ انہی لوگوں کے ہاتھوں گسیٹے جاتے ہو جن کو آپ خوش کرتے ہو اور بھٹو صاحب کو بھی ویسے پرائم انٹیلیجنس ہونے کے باوجود اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور جو ان کے خلاف تحریک چلی سیونٹی سیونٹ کے الیکشن کو رک کرنے کے الزام پر پی این نے پاکستان نیشنل الائنس جس کو نو ستارے بھی کہتے ہیں وہ ساری پارٹیاں کون تھیں اور وہ کیا بن گئیں کل کو جا کے تحریک نظام مصطفیٰ تو تحریک نظام مصطفیٰ کی جو تحریک تھی انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی زیاد صاحب نے اسی کا جواز بنا کے مارشلو لگایا کہ بڑی بدامنی پھیل گئی ہے ملک کے اندر اور اسی بھٹو کو ٹانگ دیا جو کہ انہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسلامیک ٹچ دے رہا تھا فائدہ کیا ہوا زیرو اس کے بعد میں تو زیاد صاحب آگے اور زیاد صاحب کی آنے کے بعد تو ٹچ کیا امبار ہی لگ گیا ویسے ٹچ پاکستان میں کسی اور چیز کو کہتے ہیں لیکن چلو تو اس سے یہ ہوا کہ اتنا زیادہ ٹچ کا ڈوز بڑھا دی ہے انہوں نے ڈوز اتنی اوپر چلے گی کہ وہاں ویسے ہی اوپیم آب دو میسز والی بات ہائے ہو گئے اور انہوں نے ریفرینڈم کروایا پہلا مارشلوہ کے بعد اس میں سوال کیا کرتے ہیں کیا آپ کو پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے یا نہیں لوگوں نے نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگوں نے ان کے مطابق آگے سے کہا ہاں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادھر ہی ہوں پھر میں ہی آت اسی سارے جاؤکار اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلامی نظام چاہیے تو وہ تو صرف میں دے سکتا ہوں آپ کو تو پھر انہوں نے ایسا ٹچ دیا کہ آج تک اس ٹچ سے جو ہے نا ہمارا انگ انگ جو ہے متاثر ہے بیس ملک کا سوشل فیبرک پولٹیکل فیبرک کسی کی بھی آپ بات کر لیں اس میں آپ کو زیاد صاحب کا ٹچ اب بھی دکھائی دے گا اور امیزش اس کی ہوگی تو اس کے بعد میں امریکیوں سے ڈالر پکڑنا شروع کیے اور اچھے خاصے پیسے لیے پانچ چھے عرب ڈالر لیا ان سے مجاہدین کو ٹرین کرنے کے لیے ڈالر ڈالا جیب میں سی آئی اے کے لوگ یہاں پر آکے ہمیں کیا بتا رہے تھے کہ اٹھو لڑو جا کے افغانستان میں تمہارے بھائی جو ہیں نا وہ بہت خطرے میں ہیں اور ان کو بچانے کے لیے تمہیں اس اسلامیک ٹچ پہ لبیک کہنا پڑے گا کیونکہ ہم اگر وہاں پر نہ گئے تو ان کو وہ مار دیں گے اور وہ یہاں آ جائیں گے اور اس طرح کا جواز پیش کیا تو سب نے کہا کہ بس زندہ بات صحیح کہہ رہے ہو سی آئی اے کے ساتھ مل کے زیاد صاحب نے ٹھیک ہے یہ اسلامیک ٹچ کے جواز پہ ہمارے بچوں کو وہاں پر مروایا لڑوایا آج تک اس کا گندم صاف نہیں کر سکے ریفیوجیز آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تک یہاں پر وہ جو پروکیالیزم ہے وہ چل رہا ہے تو اس کے بعد جی امرج کرتے ہیں نواز شریف صاحب دوزار تیرہ میں غالباً کہا تھا کہ جی پاکستان کو لبرل پاکستان بنانا ہے ہم نے تو جب نائٹیز کی سیاست ہوتی ہے تو وہ اس اسلامیک ٹچ کو اپنے گلے کا ہار بنا کے پہنتے ہیں اور بی بی کے خلاف کھلا استعمال کرتے ہیں اس کا وہ جہاز سے تصویریں پھکوانے والی جو بات ہے بے شک وہ کسی اور نے کروای نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے اسلامی جمہوریہ اتحاد آئے جے آئے جو بنتا ہے اس میں نواز شریف صاحب اس کے وزیر آزم تھے نائٹیز میں جو پہلا وزارت عظمائن کو ملی تھی اس کی بیس پہ ملی تھی تو اس پہ کیا ہوا کہ یہ ساری جو ایجنسیوں کی ان کو سپورٹ ملی جو مہران بینک سکینڈل بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آئے جائے سکینڈل جو ہے تو انہی کے پیسوں پہ یہ آ کر بنیں اور زیاد صاحب کی قبر پہ جا کے انہوں نے نعرے بازی بھی کی بے نظیر کو کہا انگریزوں کے کتے نلانے والی عورت ہے یہ اور بے نظیر کو یہ بھی فرمایا گیا فضل الرحمن صاحب کہتے رہے اور بڑے لوگ کہتے رہے اسلامیک ٹچ کی بیس پہ کہ یہ تو عورت ہے اس کو تو مہینے میں سات دن سمجھ نہیں آئے کی کرنا کیا ہے تو اسی لئے یہ تو نہیں وزیر آزم بن سکتی اور اس بنیاد پہ بے نظیر کے ساتھ بھی وہی کیا جو فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا تھا کس بنیاد پہ اسلامیک ٹچ کی بنیاد پہ اور آگے سنیے اس کے بعد میں اگلے ٹینئور میں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کانسٹیٹوشن آئینی ترمیم کے تحت امیر المومنین ڈیکلیئر کروانے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے اور انہوں نے جینز پہننے پہ ٹی وی کی اوپر پابندیاں لگا دیں بڑے بال نہیں رکھ سکتے کلچر خراب ہو رہا ہے وہی ساری چیزیں جو ٹچ ابھی خان صاحب وشلے تین سال دے کر گئے ہیں کہ جی موبائل یوز کرنے سے فاشی بڑھ جاتی ہے اسی ویسے ہماری قوم خراب ہو رہی ہے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھائی فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے خدا آپ جو ہے نا وہ چلیں چھوڑیں اسی نواز شریف جس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کا بھی ٹائم آتا ہے آگے جا کے یہ کہ جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوتا ہے تو اسی اسلامیک ٹچ کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو نائٹیز میں اسی اسلامیک ٹچ کو بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کر رہے تھے تو اب لیسن آپ کو کنسسٹنٹی ملتا جائے گا کہ جو جو اسلامیک ٹچ کا استعمال کرتا ہے پالٹکس میں ایک دن آتا ہے کہ اس کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے لیکن سبق کوئی حاصل نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آئے جی آئے والا نواز شریف اور وہ سب کرنے والا نواز شریف جس نے بینظیر کو اس بات پر ریجیکٹ کروانے کی کوشش کی کہ یہ عورت ہے اس کے علاوہ یہ اسلامی لیجسلیشنز نہیں کرتے میں بہت اچھا مسلمان ہوں اس کے اوپر وہ دن آئے کہ تحریک لبیک کی جو طاقت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی پنجاب میں تیس سیٹوں کا نقصان پہنچایا دھرنے کروائے وہاں پہ پیسے بانٹے گئے اور اس بنیاد پہ بانٹے گئے کہ یہ دشمن ہیں اسلام کے یہ ایسی لیجسلیشنز کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی حکومت کے اندر نواز شریف کی حکومت میں تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان بڑے ایسے اتجاج ہوئے جس میں موٹر وے پہ آگ لگی لوگوں کو مارا گیا جل سے جلوس کیے گئے اسی لیے کیے گئے کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسلامیک ٹچ صحیح سے نہیں دے رہا مشرف صاحب کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی سیکلدرزم کا جو ہے وہ ٹارچ بیرر ان کو لوگ کہتے ہیں فالسلی کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انلائٹنڈ موڈریشن کی یہ بات کر رہا تھا اور اس نے پاکستان میں سیکلدرزم پھیلانا تھا اور اس نے اصل میں جنونیت جو تھی مذہبی اس کو کم کرنا تھا اسی لیے یہ آیا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ آپ پورے خیبر پختونخواہ میں دیکھ لیں کہ مشرف صاحب نے کیا کیا کہ ایم ایم اے کی تحریک کو کتنا سپورٹ کیا اور وہاں پہ ایم ایم اے کی تحریک آنے کے بعد جتنی سیٹیں مذہبی جماعتیں جیتیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں جیتیں وہاں پر اور اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی مشرف صاحب نے سیکلدر کام کیے تو وہ بھی اسلامیٹ ٹچ دینے میں مصروف تھے بھائی جان ادر ویس ان کو بھی معلوم تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا آگے آگے ہے عمران خان صاحب اب عمران خان صاحب کے خلاف اسلامیٹ ٹچ کیسے استعمال ہوا جمائمہ خان جو ان کی بیوی تھی ان کے خلاف ساری کیمپین جو چلی وہ اس لئے چلی کہ یہ یہودی عورت ہے تو اسی اسلامیٹ ٹچ کا بے درےگ استعمال ہوا اس کے خلاف اور اتنی ڈیفیمیشن ہوئی کہ خان صاحب نے کہا ہماری شادی تڑوانے کا بیسک جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ اتنے حملے ہوئے کہ میں نے اسے کہا یہاں سے چلی جاؤ تم اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکے اس لئے ڈیفرنسز آئے اور میں نے ڈیوورس دے دیا تو ایک ایسا بندہ جس کا گھر خراب ہوا اس لئے کہ لوگوں نے اس کو اس بات پہ اکیوز کیا ہے کہ تمہاری بیوی یہودی ہے تم یہودی ہے جنٹو جو فضل الرحمان نے بھی کہا نون لیگ نے بھی کہا سب نے اس کے خلاف استعمال کیا مارکھالی اس نے اسلامیٹ ٹچ کی جب وہ بنا وزیر آزم تو اس نے کیا کرنا شروع کیا اس نے پانچویں گیر میں اسلامیٹ ٹچ کی گاڑی کو چلانا شروع کر دیا اس نے یہ بتایا کہ رحمت العالمین آثورٹی بنا دوں گا القادر یونیورسٹی بنا دوں گا اس کے علاوہ میں سوفزم کی جو ہے نا وہ سائنس سے مکس کرنے کا پروجیکٹ لے کر آ رہا ہوں سنگل نیشنل کریکلم میں مدارس سے زیادہ کورس انٹریڈیوز کروا دیا مارڈرن سکولز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ میں اصل میں ریاست مدینہ کا کونسپ لے کر آئے ہیں اور میں یہ بنا کر دکھاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ ارتگل بھار سے وہ لے کر آیا کہ یہ ہماری اصل تاریخ ہے جو ترک جنگجو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے اس دور میں وہ ہماری تاریخ ہے وہ تاریخ جو کہ فکشنل ہے جو اس ڈرامے کا اپنا پرڈیوسر کہتا ہے کہ یہ فکشنل ڈرامے ہے بھائی بیس صفوں کی تاریخ نہیں ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس میں میری ویڈیو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے ہر چیز کے اندر اسلامیک ٹچ کا آغاز کر دیا ہیلیکاپٹر میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ویڈیو اس ٹوٹر پہ آ رہے ہیں ہر جگہ پہ وہی کام ہو رہا ہے تاریخ جمیل صاحب کو مین سٹریم میں لے آئے اور پوری کوشش کی کہ اسلامیک ٹچ کا پورا استعمال کریں اور ایک مہینے پہلے کی بات ہے ابھی جب گولی لگی خان صاحب کو تو اس پہ جس شخص نے گولی ماری اس سے بھی اسلامیک ٹچ کا جواز استعمال کروایا گیا اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جلسے کے وقت میوزک چلا رہے تھے اور اس ٹائم آزان ہو رہی تھی اس لئے میں نے مارا ان کو اب وہ غلط ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ ساری میڈ اپ سٹوری ہے بٹ استعمال کس چیز کا ہوا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو اسی چیز کا استعمال کیا جس چیز کو آپ خود بیچ رہے تھے تو یہ تھی پاکستان میں اسلامیک ٹچ دینے کی تاریخ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تاریخ کا اقتطام ہو چکا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی پرویز علائی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے ان کے پاس مذہبی لیجسلیشنز کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یہ عوام کو بے وکوف ایسے بناتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ منیج نہیں کرنا آتا میں آکے ایک لاو پاس کر دوں کہ ہر کوئی پانچ وقت نماز پڑھے گا سب خوش ہو جائیں گے کوئی پوچھے گئے نہیں کہ بھئی حکمران کی ڈیوٹی کیا ہے بھائی تم نے مینج کیسا کیا ہے ٹیکس کتنا کلیکٹ کیا ہے ایکانومی کو کیسے ریفارم کیا ہے لاو این آرڈر پہ کیا کام کیا ہے سب بھول جائیں گے بھائی صرف یہ پوچھیں گے ٹچ دیا ہے یا نہیں دیا تو یہ ٹچ جو ہے نا پاکستان کو ویسے ہمیں دوسرا ٹچ چاہیے تھا دبے والا کیونکہ عبادی بہت بڑھ رہی ہے پاکستان کی بوم ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ والا ٹچ لینا زیادہ جو ہے نا وہ قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ صدیوں سے جو ہے نا اس خطے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بے وقوف ہم بنتے آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم خلافت مومنٹ بے وقوف بن رہے تھے پارٹیشن سے پہلے جب آزادی کی بات کرنی چاہیے تھی تو ہم ترکوں کی بات کر رہے تھے یہاں پہ اور اب ہم اس بات پہ بے وقوف بن رہے ہیں کہ کون کتنا اسلامی ٹچ دے کہ ہمیں خوش کرتا یا نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ سیاست میں اس اسلامی ٹچ کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے ہی ہے جب آپ ایشیلز کی بات کریں گے جب آپ ان نیرٹیوز کو اکھاڑ کے سائیڈ پہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے مسائل حل کر کے دو یہ منجن اور چورن بادنے بیچنا ہمیں تب مسائل حل ہونا شروع ہوں گے تو یہ اسلامی ٹچ کی جو پولٹکس ہے یہ تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جائے جو کہ انسانی حقوق کو مقدم سمجھے نہ کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بے وقوف بنائے مذہب کا استعمال کر کے تینکیو لڑے بھائی اچھا یکوب اکثر بولتا تھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے چوبیس گھنٹے ہاتھ میں تصویح اور جب وہ بائر کے کنٹری پہ جاتا ہے تب بھی تصویح ایسے سے کماتا ہے تو لوگ جو ہیں اور تو کپڑا یہ بہت ہے وہ بھی اسلامی کتاچ کی ہے اسلامی کتاچ کی ہے وہ شہنٹوں بغیرہ وہ ٹراؤزر بھائی اب سمجھ لگی اسلامی کتاچ کی کرنا آیا تو بھائی خان ساتھ کے ساتھ ارے ساتھ میں جو ساتھ نہیں ہوتا رہو کیا ہم اس کو اتا رہے گا کہ سب کچھ اس کا نظر آ رہا ہے کہ یہ سالہ آپ ان کو چورن کھلائے جا رہا ہے اسلام پہ لاپے لوگوں کو اجتبال کیا جا رہا ہے اور عمام دیکھ لوگ اتنی بے کوبندی ہر کون نہیں بے وقوق بناتا تریخ میں قید اعظم سے لے کر آج تک تو آج تک ہے کیا اب دیکھ لوگ ہے کیا اسلامی کتاچ میں ہے کیا چھوڑا سا اسلامی کتاچ ہے دوسرا بڑا ٹرنسٹوں نے کام نہیں ہے اب انڈیا میں بھی تڑا ہندو ٹرنسٹ بھی ہے جو رام مندر لے کر کچھ ہوتے ہیں کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے رام مندر دلایا تو بھائی ساپ وہ بھی دیں کشمیر کا ٹرنسٹ تو آپ لے گئے تو وہ بھی اسلامی ٹرنسٹ ہے بھائی ہے وہ الہیدہ ٹرنسٹ ہے کشمیر کا ٹرنسٹ ہے اور اسلامی ٹرنسٹ ہے تو یہ ٹرنسٹ ہے ایسا ٹرنسٹ ہے کہ ہسٹری کو دیکھ لے ساری گناہ دی کہ اس کے بغیر ملک چل سکتا ہے بتاو مجھے نہیں چل سکتا ہے نہیں انہوں نے تجربات کی ہے نا نام سے کبھی ریپبلک کر دیا پھر اسلامی ریپبلک گھنٹری چل جاتا ہے ان کی پارٹی ہی چلتی اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے بھائی صاحب پبلک کو استعمال کرتے ہیں وہ ایک آتہ سال کرتے ہیں جب ایلیکشن کریب آتے ہیں اس کے بعد کبھی باشر اس طرح کا سنا ہے آپ نے اپنی پارٹی کو ٹچ کر کے نمبر بڑھانے کے لیے دین کا ٹچ کرتے ہیں تو بھائی صاحب تھا کہ لوگ جو سمجھے یہ تو بھائی اسلامی بندہ یہ نیک اللہ کا بھیجوا ہے یہ مسیحہ عمران خان ہے وہ جس طرح یہ آتے ہی وہ نا قرآنی عیتیں پڑھتے ہیں نا اکثر سباہ شریف آپ تو بھول جاتے ہیں اس طرح کر کے نا وہ عمران خان بھی کافی پڑتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا نیک بند ہوں مسلمانوں جاؤ جاؤ خود کو پہچاناؤ یہ اکبال کے شہین اسمان مسلمان اٹھے انہوں نے خود کو پہچانا خان صاحب سامنے آئے بھائی صاحب سے کچھ بھو ہے خان صاحب کیوں جائزے میرا کتنا ٹائمز آیا بھائی ارتکول ڈراما طرح ہوں میں بھولتا ہے کہ دیکھو اسٹری کا پتا جلے گا ہے اوہ بھائی صاحب وہ اسٹری کا وہ ایسا ڈراما ہے یقین بھائی بھائی نے ایک انڈین بھائی کو بطایا تھا کہتا ہے طرح بھائی دس بیس کس دیکھ ساتھ ہے تو آپ نے کہا پتا ہوں آپ نے کہا پتا ہوں یہ نشائی اپنے سیریز جو بھی ہوتی ہے یہ ہوتی ہی نشائی آگے کیا ہوگا وہ کریوسٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ تھا بہتگل تو ہم نے دیکھا میں نے جو پڑھا ہے زیا صاحب نے اپنا چھ دن کے کریم بلکہ چھ تو نہیں میرے کہ ایک ہی دن تھا انہوں نے پورے ملک میں اسلامی کنون نافذ کر دیا وہ ایک دن ہی صرف چلا گا البن دوسرے دن بھائی اس کا تخت وہ پلٹ دیا گیا وہ نے کہا کہ ہم یہ سودھی کارا بار اسلامی پلچ کا یہ جو باشل دیتے ہیں نارک بھائی ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے جنادہ پڑھتے ہوئے دیکھے ہیڈیا گھنڈر امران کا تو ہلیکپٹر میں نہیں آتے کچھ نہیں اور جب ران کی آئیتے ہیں پڑھے تو اس کیا دیا دیا تے پڑھتے ہیں صرف چھوٹی صورت اس کو بھی پورا نہیں بڑھتے نماز بڑھنے کا طریقہ نہیں آتا جنادہ بڑھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ کامرے کے سامنے ریکارڈڈ ویڈیو ہیں اور اوپر سے یہ ہمیں شرابی پلچ دیتے ہیں اور عوام بھی دیکھو ایسی پی مکوب ہے وہ بھی ان کے پیچھے ہی ہے جیسی عوام ویسے حکمران یہ بچ مراتی پڑھتے جیسی عوام جیسی عوام نے یہ باشت تو بھی بدل دیں چمکانے کے لیے ہمیں بے وکوب بناتے ہیں ہمیں ایدوکیشن دیتے ہیں انہوں نے دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ بہت دیتے ہیں ہمارے کام چلتے ہیں اگر ان کے اندر سوز بوچ جا جائے گی ایدوکیشن کا دیتے ہیں وہ گھر ہی نہیں رہے گروہ کی بھائی کہتا ہے عمران خان پہلے سے چوتیا وہاں کو چوتیا پہلے سے جو ہے وہ اور تھوڑا تا بنا رہتے ہیں تھوڑا اور ٹائچ بڑھا دیتے ہیں تو دو جو بڑھا تھے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں آچھا مائی سے دو چار چھے چنچیاں لا دیتے ہیں تو دیاوالہا کے دور میں کافی اسلامی تیچ ہوا ان کو اصل میں چورن تو سعودی عرب بھی دیتا ہے کام تو کوئی نہیں نام لیتا کوئی نہیں نام لیتا ایک دور میں بہت چمکی تھی اسے آرمی سپورٹ کرتی ہے وہ آگیا آجاتے ہیں لیکن آپ نے یہ ٹائچ بڑھا سسٹ ہمیں ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہاتھ لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں کاؤنٹ سکتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گا یہ کبھی ختم نہیں ہوں گا یہ کاؤنٹ جا چکا ہے تو چار ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو جان گیا بھئی تو اکیلا جان گیا سوشل ویڈیو کے اوپر ٹرینڈ دیتا ہے کس طرح ہو رہی ہے جو عمران گھر کے پیچھے یوٹھیا لگے ان کو بولو ٹچ سے اٹھ جائے پھر تو اب عمران گھر کدھر ہے کو بھی دکھائی دیا ہے آ جائے گا پھر آ جائے گا اس کا جب وقت آئے گا اسے جب لانا ہو گئے تب وہ دیکھنا آئے گا ایڈی چوٹی کا زور تا لگا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے صدر اللہ بھائی آپ تریفیں کرو جمت کے تریفیں کرو بعد اب 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 ملاجہ ہو شیار شہین شاہوں کے شہین شاہ تشریف لاتے رہے ایس طرح کرتے ہیں اوئے اوئے وہ بھائی کیا دور تھا بادشاہ کتنی تریف کرتے تھے فلانا جی فلانے کا بیٹا فلانا تو انہوں نے تنخواہ کس کام کی ملتی تھی یہ لفظ ادا کرنے کی تنخواہ ہو لیتے تھے صحیح بات تو جس کا تنخواہ کس موجہ سے ملتی ہے ایک گزرے کو اوپر گالک روچ کرنے کے لیے اچھا بھئی ابھی ٹچ کی سمجھ آگئی خود ان کو دین کا قطری پتہ نہیں ہوتا نہ ہی یہ دین پر عمل کرتے ہیں یہ سیٹوں کی ہرہ پیری کر کے آگے آتے ہیں یہ امام کا کون پینے والے ہیں یہ سیٹوں کی بھجو میرا بھائی یہ چورن ہے پنجابی میں کہایا تھا آپ تلاکی تک لیا نکاح کراتی ہاں میرا موڑ تو ہی کھان گئی جانکہ میرا موڑ تو ہی کھان گئی جانکہ وہ جوتھیا ہے نا تو جوتھیا ہے اچھا دو بردی کہہ لو کھان کھان دی موڑ تو کھان کو دے گئے وہ اچھا ٹچ دیتا ہے تو پھر اس کو بول دانے وہ تو سمی دوبارہ رہ لے شاید اس کی کس کبھی اب جب آرگا تو تین چار کلے میں بھی ڈال کراتا ہے نا تو اڈیا کے نا وہ چیخے نہیں کر جاتی ایک تسویح کا من کا گرا اڈیا کی چیخ نہیں کر جاتی جادو کا ٹوڑا بھی بھی کرتا ہے نا ابھی تو شکرہ وہ مرتا جانگوں کہ اڈیا آپ نے آج پاڈی میں نہیں لگائی ایک وہ تسویح گراتا ہے ابھی جادو ٹوڑا اور بھی کرے گا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اسلامی ٹچ کا ہمیں بھی پتا چل گیا ہے تو کاش دوسری امام کو بھی پتا چلے جو اسلامی ٹچ سے نا بڑی وہ متاثر ہو جاتی ہے لیکن اسلامی ٹچ والی امام جو ہے وہ خود بھی نہیں عمل کرتی ہے بس ٹچ چاہیے ہاں وہ ایک عمل کرتا ہے ملتا ہے یاد ویڈیو دیکھیں نا کبھی ویڈیو دیکھیں انڈیا کی ویڈیو دیکھتا ہے کہتے ہیں رام مندر بڑا ہے یوگی کوئی بوٹ دیں گے اس نے رام مندر بنوایا بی جے پی کو اکثر رام مندر کے وجہ سے بوٹ ملتے ہیں صحیح بات ہے ترقی ہو رہی ہے لیکن اکثر جو بھائی صاحب ایک جو پڑھنے کے لوگ ہیں وہ جی چلو ڈیویلمنٹ کو دیکھیں لیکن زیادہ تر موسٹ لی آپ دیکھ لیں مذہب کو سامنے ہیں مذہبی طور پر دیتے ہیں بھائی مذہب کو رکھتے ہیں بھائی صاحب تو ٹھیک ہے ضرور بتائیے کامل سیکشن میں کچھ بھائی ڈیس اگری ہوں گے اس بات ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں بھائی صاحب ہوں بھائی صاحب ہوں بھائی صاحب ہوں اس کا چسکہ ان کو بھی ہے تو ٹھیک ہے بھائی ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 موسیقی